گلبرگا کی نو منتخب میمبر لوگ سبا ڈاکٹر امیر جادب نے آج اچانک درگاہ حضرت خواجہ بندہ نواز رحمت اللہ علیہ کے روپرو اور اطراف و اکناف کی سڑکوں کا معینہ کیا اس موقع پر کمیشنل سٹی کورپریشن فوزیہ ترنم ان کے ہمراہ تھی اس موقع پر ڈاکٹر امیر جادب نے میڈیا سے گپتہو کرتے ہوئے بتایا کہ اید الفطر کی موقع پر وہ حضرت سجد نشین درگاہ حضرت خواجہ بندہ نواز رحمت اللہ علیہ ڈاکٹر سیہ شاہ گے سدراز خسرو حسینی صاحب سے ملاقات کے لئے پہنچے تھے تو حضرت سجد نشین قبلہ نے درگاہ حضرت خواجہ بندہ نواز رحمت اللہ علیہ کے باب الداخلہ پر ٹرینیج کے بار بار بڑاک ہونے کے مسئلے پر ڈاکٹر امیر جادب کی توجہ مبزول کروائی اور انہیں بتایا کہ رشتہ کئی سالوں سے یہ مسئلہ حل طلب ہے وقفہ وقفے سے ٹرینیج کے اُبلنے سے درگاہ حضرت خواجہ بندہ نواز رحمت اللہ علیہ کے باب داخلے پر قریت اور تافن کا ماحل پیدا ہوتا ہے جس سے ملک بھر سے آنے والے ظاہرین کو سب دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے حضرت سجد نشین نے انہیں بتایا کہ متعلقہ احکام اور دیگر ذمہ داران کو اس سلسلے میں متاتذ مرتبہ توجہ دلائی گئی اور نمائندگی بھی کی گئی لیکن یہ مسئلہ جنکہ توم برخرار ہے ڈاکٹر امیر جادب نے کہا کہ وہ اس سنگین مسئلے کا جائزہ لینے کے لیے آج کمیشنر سٹی کورپریشن کے ہمراہ درگاہ شریف کے بیرون احاتے کا معاینہ کر رہے ہیں ڈاکٹر امیر جادب نے مزید بتایا کہ انہوں نے کمیشنر سٹی کورپریشن فوزیہ ترننم کو ہدایت دی ہے کہ وہ اندرون پندرائیوں تین سو میٹر نئی پائپ لین تنصیب کرتے ہوئے ڈرینیج کے اس مسئلے کو حل کریں اس موقع پر حضرت سیر شاہ تخیل اللہ حسینی صاحب برادر سجنشین موجود تھے انہوں نے درگاہ شریف کے اطراف وقناف کی سڑکوں کی خستہ حالی پر ڈاکٹر امیر جادب کی توجہ مززول کروائی بلکسوس تپنہ حکیم کے مکان سے کیبین انجنیرنگ کولیج جانے والی سڑک کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ اس سڑک پر جا بجا گڑے پڑے ہوئے ہیں جو حادثات کا سبب بن رہے ہیں پاکیزہ کومپلیس سے مزید چوک تک کی سڑک گڑھوں سے بھری ہوئی ہے ڈاکٹر امیر جادب نے کمیشنر سٹی کورپریشن کو ان سڑکوں کی درستگی اور گڑے بڑھتی کرنے کے اقدامات کرنے کی ہدایت دی ڈاکٹر امیر جادب نے کہا کہ انہوں نے ابھی تک ممبر لوگ سبا کی حیثے سے حلف نہیں لیا ہے تاہم وہ درگاہ حضرت خواجہ بندہ نواز رحمت اللہ علیہ کے اطراف کوکناف صفائی کے بہتر اقدامات کروانے اور اُرس شریف حضرت خواجہ بندہ نواز رحمت اللہ علیہ کے موقع پر موصل انتظامات کروانے پر بھرپور توجہ دیں گے ڈاکٹر امیر جادب نے کہا کہ درگاہ حضرت خواجہ بندہ نواز رحمت اللہ علیہ دکن کی عظیم بارگاہ ہے اور عالمی زیارتگاہ وہ سیاحتی مرکز کا درجہ رکھتی ہے درگاہ حضرت خواجہ بندہ نواز رحمت اللہ علیہ کو عالمی میار پر ترخی دینے کی ضرورت ہے اس سلسلے میں وہ انخریب جامعہ منصوبہ سازی کریں گے اور مرکزی وریاستی حکومتوں کی امداز سے درگاہ شریف کے اطراف وقناف کے ماحول میں نمائیت ابدیلی لائیں گے اور اس بات کی کوشش کریں گے کہ گلبرگاہ شہر کے وخار میں اضافہ ہو اس موقع پر بی جے پی یوٹ لیڈر چندرکانٹ پاٹیل عبدالجبار ساکر اور دیگر کارکنان موجود تھے گلبرگاہ سے ای ٹی وی نیوز کے لیے آیت اللہ سرمسک کی ریپورٹ یہاں پہ میں خاجہ بندین آواز ایریا کو آ کر ایک آٹھ دن پہلے آیا تھا میں عید کے دن جب بڑے صاحب بولے تھے یہاں پہ ڈرینیج بلاک ہو کر یہاں پہ مین گیٹ کے درگاہ کے سامنے ڈرینیج بلاک ہو کر پورا گلیز روڈ پہ آ جاتا اور ہر لوگ اس گلیز میں پاؤں رکھ کر اوپر اوپر آتے تو ہم تھوڑا ریو کر کر اس میں 300 میٹر کا کچھ ڈرینیج ہونا تھا اس کے لیے تین دن پہلے ہمیں آ کر دیکھنا تھا لیکن ہمارے گریش کرنا گزر گئے تو ہم وہ دو دن چھوڑ کر آ جائے ہیں آج کمیشنر بھی آئی ہے میڈم اور وہ بولے پندرہ دن کے بیس دن کے اندر یہ جو سٹروم ڈرینیج کمپلیٹ کریں گے اور اروس دیڑ میں نے اروس آنے والا ہے اروس سے پہلے ایسا کوئی گندی چیز روڑ پہ نہیں رہنا جب دیوال کی گیا درگا کو جانے ہوگت ہاتھ پاور کلین رہنا یہ ہیلتھ کے لیے بھی اچھا ہے اور پریئر کے لیے بھی اچھا ہے اس لیے ہم نے ٹائم بارن پروگرام کر کر آج میرے ساتھ ہمارے چندو پاڑل صاحب ہے ہمارے جاپور ہے سہی جاپور ہے ہمارے جبار بھائی ہے ہمارے 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 واب بھائی ہے سب مل کر ہاں آکر ایک وزیٹ کر گئے گئے ٹائم بارن کام ہوتا ہے اور آگے بھی ایک آر دن کے بعد میں ہم پورا ہمارے ہمارے ڈیولپمنٹ کا ریو کریں گے ہم لوگوں کو بھی نئے تکلیف ہونا کانون کو بھی نئے تکلیف ہونا کانون کے اندر وہیے وہ میں کیا بول رہا ہوں کانون کے مطابق اور لوگوں کو بھی کنوینس کر کر یہ بھی مہیں ابھی پرمان وچن نے لیا اس سے پہلے کام ہو رہا ہے اس کے بعد میں فل فلس کام کریں گے ملے گا بول کے باسوشی نے دیا ہے کمیشنر میڈم نے ایک ہفتہ پہلے جہدو صاحب نے وزیٹ کیے تھے درگا کو درگا صاحب نے کمپلینٹ کیے تھے کہ غلیز پانی اوپر سے بہرہا ہے بہرہا ہے جب آپ کمیشنر بلا کے بولو تو کمیشنر کمیشنر آ کے اور صاحب صاحب نے جہدو صاحب خود آ کے صبح میں وزیٹ کیے ہوئے ہیں اور انہوں نے پندرہ 20 دن میں پورا کمپلینٹ کرتوں کمپلینٹ ہونا ہے اور ہر ہفتہ میں ہر ہفتہ آ کے وزیٹ کمپلینٹ ہوئے ہیں تو یہ پورا کمپلینٹ ہوئے گا کیونکہ لوگوں کو آنے جانے کے لیے بہتیش تخلیف ہے اور روڑ کا مسئلہ ہے یہ مین روڑ ہے باقی چیزوں کا سب کام ہوگا مجھے لکشمی سلکس سیٹی سینٹر مال سپر مارکت روڑ